اسے آرٹیکل 62 اور 63 کی آئینی درخواست دائر کی ہوئی تھی اور میاں اسلم اقبال کی جو آئینی درخواست تھی اس پہ آج چمات ہوئی جسیس علی باقر نجفی کی کورٹ میں عدالت کو بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن کا کام صاف شفاف آرٹیکل 283 کے تحت صاف شفاف کروانا ہے اور تمام ایگزیکٹیو وفاق میں اور صوبے اس پہ عمل درامت کرنا لازمی ہے سپریم کورٹ نے 22 دسمبر کو کہا اور الیکشن کمیشن کے ذمہ یہ ٹاسک لگائی مگر یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں آئین ٹوٹ رہا ہے اور الیکشن کمیشن اپنے حکام پر عمل درامت کروا نہیں رہا جہاں توہینی الیکشن کمیشن ہو رہی ہے وہ توہینی عدالت بھی ہو رہی ہے نوے فیصد جو کاغذات ہیں وہ بے بنیاد گراؤنڈز پر خارج کیے ہیں اشتہاری کوئی پرویجن نہیں ہے اشتہاری کے حوالے سے پروپوزور اور سیکنڈروں کو وہاں پہنچنے دینا تھا انہیں پہنچنے نہیں دیا گیا عدالت کے سامنے یہی چیزیں رکھی ہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا پولیس کا کام نہیں ہے یہ والا کیوں روک رہی ہے ان کو اور نوے فیصد سے زیادہ جو اپیلیں ہیں لہور ہائی کورٹ ایک آرڈر کے ساتھ فیصلہ کر سکتی ہے آئین کے آرٹیکل 187 دو کے تحت سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کرانا ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے ہائی کورٹ کو شاید ہائی کورٹ میں اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے الیکشن اپیلوں کا ضرورت ہی کوئی نہیں ہے باسٹھ اور ترے سٹھ کے چھے پرنسپل ہیں ایک دوری شہریت بڑی واضح طور پر سزائی آفتہ اگر آپ ٹیکس ڈیفالٹر ہیں لون ڈیفالٹر ہیں یا سٹیل ڈیفالٹر ہیں یہ وہ چند چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر آپ ناہل کر سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن نہیں لڑ سکتے لیکن ریٹرنر آفیسر کا اب کوئی بنیاد نہیں ہے کسی ایک آفیسر نے لکھ دیا کہ جناب آج سرطانہ ترین بل دینا ہے اس بنیاد کے اوپر جناب یہ اشتہاری ہے اور سب سے بزدار جو بات ہے کہ بڑی قبال کی بات ہے پرمزور سیکنڈر کو نہیں پہنچا دا سکتا عدالت سے آج گزارش یہی کی ہے کہ عدالت نے کہاں رباق سے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے ہم نے کہا سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے آرٹیکل وان ایٹی سیون ٹو اس ہائی کورٹ کو اختیار دیتا ہے اب ذمہ داری ان ہائی کورٹ کے اوپر ہے آرٹیکل سترہ اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدالت یعنی میاں سلم اکبال میں کیا ہوا کہ پرمزور اور سیکنڈر کو عدالت نے حکم بھی جاری کیا مگر اس کے باوجود بھی کمپلینٹ اگر فائل کرنی ہے کوئی استغاثہ کرنا ہے تو یہ ہائی کورٹ کا اختیار ہے کہ ہائی کورٹ اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کرے اور مناسب آرڈر جاری کرے صاحب شفاف الیکشن کروانا جہاں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہاں عدالتوں کی ڈیوٹی ہے